تو نمازکار میچ نمبر تیرہ کی ہم پلائنگ الیون لے کر آگئے ہیں آر آر کی پلائنگ الیون ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے اب آر سی بی کی پلائنگ الیون پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیا چیز ہو سکتی ہے کیا پدلہ ہو سکتے ہیں کن کھلاریوں کو موقع دیا جا سکتا ہے کن کھلاریوں کو بار رکھا جا سکتا ہے یہ کچھ ہے جبکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خوشکبری آر سی بی کے ساتھ ملنے والی ہے آنے والے کچھ میچنج میں آر س مقابلہ ہے اب آر آر کے ساتھ اس میں کیا ہو سکتا یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دیکھیں پچھلے میچ کے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پچھلے میچ میں فارپ ڈپلیسز انجز راوت ویرات گھولی ڈیویڈ ویلی رہدر فورڈ اس کے بعد میں شاہباز احمد ڈینیش کارتک ہسرنگا ہرسل پٹیل عرش دیپ سنگھ اور اس کے بعد میں محمد سیراز کو موقع دیا گیا تھا یہ پچھلے میچ کے پلے گرہے اب کیا ہوگا نئے میچ میں دیکھیں فارپ ڈپلیسز نمبر ایک پر رہیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں آپ ڈپلیسز کو نمبر ایک پر کھلائیے میں چاہتا ہوں یہاں پر میں بدلاؤ کرنا چاہتا ہوں اوپننگ میں اوپننگ میں میں چاہتا ہوں کہ انجز راوت کی جگہ یہاں پر آپ کے ویرات گھولی آئیں یہاں پر آپ کے ویرات گھولی آئیں میں چاہتا ہوں کہ انجز راوت کی جگہ ویرات گھولی آئیں کیونکہ آنے والے میچ میں آپ کے پاس میکسویل آولیبل ہو جائیں گے تو جب میکسویل اولیبل ہو جائیں گے تو نمبر تین پر آپ میکسویل کو کھلائیں گے پورے ٹورنمنٹ میں آپ ان کی جگہ کو فکس کر دیجئے تو میں چاہتا ہوں کہ جب تک میکسویل آئیں تب تک ویرارت کولی اپنی پوزیشن کو فکس کر لیں اور فارپ ڈپریسیس کے ساتھ ویرارت کولی اگر آئیں گے تو آر سی بی کی جو اوپننگ ہے جو انجراوت اتنی بہتر نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پر بہتر ہوگا آپ ویرارت کولی کو ابھی سے فکس کر دیجئے میرے حساب سے بہتر ہوگا اب یہاں پر انجراوت ہیں اور انجراوت کو آپ جب تک میکسویل لے آتے ہیں تب تک آپ انجراوت کو نمبر تین پر کھلا دیجئے ایک دو میچوں کی بات ہے ایک دو میچوں کی بات ہے آپ انجراوت کو نمبر تین پر رکھ دیجئے اس کے بعد میں میکسویل آ جائیں گے تو اپنی جگہ کو لے لیں گے آ کر اس کے بعد میں ڈیویڈ ویلی دیکھیں میکسویل جب آئیں گے تو کون باہر جائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے ڈیویڈ ویلی کا پردرسل میں پچھلے دو میچوں میں دیکھ رہا ہوں آر سی بی نے اب تک دو میچ کھیلے ہیں ایک جیتا ہے ایک ہارا ہے دونوں میچوں میں ڈیویڈ ویلی کا کچھ خاص پردرسل نہیں جا رہا ہے اور لاؤنڈر کھلاری ہے تو میرے حساب سے جب میکسویل آئیں گے تو ڈیویڈ ویلی باہر جائیں گے سیدھی سیدھی سے بات ہے ایک ویدیشی ایک ویدیشی باہر ایک ویدیشی اندر تو ڈیویڈ ویلی باہر چلے جائیں گے لیکن ڈیویڈ ویلی کے طور پر دے کہ میں چاہتا ہوں اب آپ کو انڈین کھلاریوں کو زیادہ موقع دینا چاہیے میرے حساب سے آپ ڈیویڈ ویلی کی جگہ مہیپال لونگ روڑ ان کی ٹیم میں کھلاری ہیں لونگ روڑ ان کی ٹیم میں کھلاری ہے بہت دعا دار کھلاری ہے رالیس تھان میں کھل کر آیا ہے بہت چوکے چھکے لگانے کے لیے جانے جاتا ہے میں نے وہ مہیپال لونگ روڑ کی بیٹنگ دیکھی ہے اور ارتونکسی سپیل بھی کرتا ہے تو میرے حساب سے آپ ڈیویڈ ویلی کو باہر کر کے جب بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں جب بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس سے ترک کو باہر بیٹھا دیجئے جو بینٹس پر بیٹھا ہے کھلاری ہے اس کو اندر لے لیجئے تو میرے حساب سے مہیپال لونگ روڑ کو موقع ملنا چاہیے بہت بہتر کھلاری ہے شاندار کھلاری ہے میں چاہتا ہوں کہ پلائنگ ڈیول میں پورے آئی پیل ٹورنمنٹ میں مہیپال لونگ روڑ ٹیم میں رہے اس کے بعد میں رادر فورڈ دلکل میں چاہتا ہوں کہ یہ کھلاری تو آپ کے ٹیم میں پڑکا رہنا چاہیے بہت شاندار اپنے دم پر میچ جتا سکتا جس دن بننا چلے گا اپنے دم پر میچ جتانے والا کھلاری ہے رادر فورڈ بہت شاندار کھلاری ہے میں ایک کھلاری سے اور پرباویت ہوا ہوں بہت شاندار بلے بازی اس کھلاری نے حالانکہ کوئی بڑی پاری نہیں کھیلی ہے لیکن جتنی بھی چھوٹی نوک کھیلی ہے میں اس سے پرباویت ہوا ہوں شہاباد احمد بلکل دیکھیں شہاباد احمد جس طریقے جب پچھلے مقاملے میں شہاباد احمد نے بلے بازی کری تھی وہ بڑی شاندار تھی ایک چھوٹی سی نوک کھیلی تھی لیکن اس چھوٹے نوک میں شہاباد احمد نے بتا دیا تھا کہ اس کھلاری کے اندر فیوچر میں بڑا اسٹار آئی پیل کا بڑا اسٹار بننے کا دم ہے یہ شہاباد احمد نے دکھایا تھا کولکتا کے خلاف جس طریقے سے بلے بازی کی تھی شاندار بلے بازی بہتر بلے بازی شہاباد احمد نے کی تھی نیچلے چھوڑ پر آ کر دریش کارتک بہتر کرتے ہیں کی اوپر اگر آئیں گے تو بہتر ہوگا ایک تضربے کار ایک بھروسے بند کھلاری رسی بھی کے ہیں دنیش کارتک تو جتنا زیادہ تضربے کار کھلاری اوپر کھلے گا زیادہ سے زیادہ گھندے کھلے گا ٹیم پر اتنا دباؤ کم آئے گا کیونکہ یہ سبھی نوجوان کھلاری ہیں انوجرامت لوم روڑ ریدر فورڈ شہاباد احمد یہ سبھی نوجوان مہنے کھلاری ہیں اسی لیے دنیش کارتک کو اگر آپ اوپر کھلائیں گے میکسویل نمبر چار پر اگر آپ دنیش کارتک یا پھر نمبر پاس چلے نمبر چار پر کسی اور کو رف سکتے ہیں نمبر پاس پر دنیش کارتک کو آپ کھلائیے یہ ٹیم بہت مضبوط ہو جائے گی بیٹنگ لائن اپ اس ٹیم کی بہت مضبوط ہو جائے گی چونکہ دنیش کارتک کو پتا ہے کہ ایننگ کیسے فیس کرنی ہے کیسے پاری کو آگے لے جانا ہے تو میرے حساب سے دنیش کارتک کو نیچلے ڈاؤن سے بجائے آپ نمبر پاس پر کھلائیں گے تو رسی بی کے لیے بہت مہتر ہو سکتا ہے یہ ٹیم بہت کامیاب ہو سکتی ہے حسرنگا کیونکہ نیچلے ڈاؤن پر آپ کے پاس بلے بازی کرنے کے لیے کھلائی ہے میں آپ کو پوری چیزیں بتاؤں گا حسرنگا کیونکہ نیچلے ڈاؤن پر کوئی پریشانی نہیں ہے آپ دنیش کارتک کو اوپر کھلائیں گے تو تظرمے کے ساتھ ساتھ آپ کو وکیٹ بھی بچا کر دیں گے ایسے وہ وکیٹ فیک کر نہیں دیں گے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے حسرنگا کو نمبر آٹھ پر بلکل کھلائیں گے ہرشل پٹیل پٹیل ہرشل پٹیل ایک شاندار گینباز ہے اور پورے میچز کھیلنے والے ہیں شاندار گینباز ہی کر بھی دیں گے کوئی پریشانی ہرشل پٹیل کے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد میں دیکھیں ارشدیت سنگھ ارشدیت سنگھ جو ہے نا ٹھیک ہے گیندباز اچھے ہیں گیندباز اچھے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ گیندباز ان کے کھیمے میں اور بیٹھا ہے جو ابھی دومیسٹک کرکٹ میں ہیٹرک لے کر آیا تمیلاڈو کے خلاف بھی ہاں اس کھلاری کا نام ہے ملند دیکھیں ملند ایک ایسا کھلاری ہے تیز گیندباز ہے شاندار گیندباز ہے حالانکہ ابھی جو گھرلو ٹونمنٹ ہوئے ہیں وجہ جارے ٹروپی اس میں تمیلاڈو خلاف اس نے ہیٹرک لیے تو سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندبازوں میں وہ رہا ہے ملند تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بہتر گیندباز آپ لیں جو فوم میں ہے جو اس وقت وکٹ لے کر آ رہا ہے ایسے گیندباز کو آپ لیں ارشدیت سنگھ نے بھی ہالانکہ اچھی گیندبازی کی ہے ارشدیت سنگھ کی گیندبازی کو کم نہیں بولو لیکن ملند تھوڑے سی مجھے بہتر نظر آ رہے ہیں ارشدیت سنگھ سے گیندبازی مضبوط ہو جائے گی بلے بازی تو اس ٹیم کی مضبوط ہے طاقت ہے بلے بازی میں گیندبازی اور تھوڑی سی مضبوط ہو جائے گی ایک پائیدار اوپا چڑ جائے گی میرے ساب سے ارشدیت سنگھ کو کھلالی جی محمد سیراز تو اس ٹیم کی جان ہے تو یہ ایک سب سے بہتر ٹیم ہے حالانکہ اوٹیلیا کے تیز گیندباز جو ہے جوز ہیزلوڈ وہ واپس آنے والے ہیں ہیزلوڈ جب تک واپس نہ آئیں تب تک اس ٹیم کو تھوڑا سا ایکسپریمنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میکسول اور ہیزلوڈ بہت جلدی رسی بی کے ساتھ جڑنے والے ہیں تو یہ ٹیم گیندبازی کے ساتھ ساتھ بندبازی دونوں چھتروں میں مضبوط ہو جائے گی بہت شاندار ٹیم ہو جائے گی دیکھیں اب بہت ساری کے ہیں پلیئنگ لیون میں کیا کیا بدلاؤ اور بیٹنگ اوڈر میں ہونے چاہیے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤ گا پرسنٹیج کیا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے جیت کا تو دیکھیں فارپ دوپرسیس کے ساتھ میں ویرات کولی کو چاہتا ہوں اوپننگ کرنے کے لیے آپ بھی بہت ساری لوگ چاہتے ہوں کہ فارپ کے ساتھ ویرات کولی اوپن کرنے کے لیے رسی بی کی اوپننگ جو نہیں مضبوط ہو جائے انو جناوت کی جگہ میکسویل واپس آ جائے گی تو جاہر طور پر ٹیم کی اوپننگ بہت مضبوط ہو جائے گی اس کے بعد میں لوم رور کو میں جرور چاہتا ہوں پلیئنگ 11 میں آپ بھی بہت ساری لوگ چاہتے ہوں لوم رور پلیئنگ 11 میں بہت ساری لوگ چاہتا ہوں کہ دینش کارتک اوپر کھیلے نمبر پانچ پر میکسویل کے بعد دینش کارتک آئیں مضبوط بیٹنگ لائنپ ہو جائے گی کیونکہ رجلے ڈاؤن پر آپ کے پاس تیز کھیلنے والے فنیسر کے طور پر کھیلاری ہیں وہاں پر ریدر فورڈ ہے وہاں پر شاباز ہے تو وہاں پر لوم رور جیسے کھیلاری ہیں حسرمزہ جیسے کھیلاری ماں پر مل جائیں گے حیزرود آئیں گے وہ بھی بھلے بازی کر لیتے ہیں تھوڑی بہت تو یہ اس طریقے کے بھلے باز آپ کے پاس ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ دینش کارتک نمبر پانچ پر کھیلیں بہتر ہوگا تو یہ ایک پلینگ 11 میری ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ راجستان کے خلاف میدان پر اترے ایک جیت ایک ہار کے ساتھ جو ساتھ یہ نمبر پر ساتھ یہ پائدان پر اس وقت آرسی بھی ہے مائنس میں سب سے بڑی پریشانی والی بات کیا ہے آرسی بھی کے ساتھ مائنس میں رن ریٹ ہے مائنس 0.048 یہ مائنس کے رن ریٹ کو بہتر کرنے کے لیے بڑے انتر سے جیت حاصل کرنی پڑے گی اگر راجستان پہلے ٹوز جیتتی ہے اور پہلے جائیں طور پر پہلے گنبازی کرنے کا فیصلہ کرے گی تو آرسی بھی کو بڑا ٹوٹل خڑا کرنے گا کرنا پڑے گا دوستوں سے اوپر کا ٹوٹل خڑا کریے راجستان کو بڑے مارزن سے ہرائیے بہتر ہوگا اگر آپ بعد میں بلے واجی کر رہے ہیں تو جلدی سے جلدی جیت دلج کرنے کی کوشش کریں اچھے رن ریٹ سے جیت دلج کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک پلس پوئنٹ ہوگا راجستان کو سب کچھ ٹھیک ہے بس اپنے رن ریٹ میں تھوڑا سا اجافہ کرنا پڑے گا میرے ساتھ سے ہیزل ووٹ آ جائیں گے ٹیم مضبوط ہو جائے گی تو رن ریٹ بہتر ہو جائے گا لیکن سب سے پہلے راجستان کے خلاف جو میچ ہے بڑا کروشیل ہونے والا ہے کیونکہ جو سپنے دیکھے جا رہے ہیں فارب دو پرسیس کی کپتانی میں وہ سپنے تبھی ساکار ہو پائیں گے جب راجستان شروعاتی میچز کو جیتے گی راجستان شروعاتی میچز میں پکڑ بنا کر اگر راجستان چلے گی تو آگے آنے والے میچز میں رسی بی کے اوپر دباؤ نہیں رہے گا پریسر نہیں رہے گا کھل کر کھیلنے کے لیے تیار رہیں گے رسی بی کے کھلا رہی تو یہ ایک پلینگ 11 ہے میرے حساب سے میں اوپننگ میں بدلاو دیکھنا چاہتا ہوں تھوڑا بیٹنگ میں بدلاو دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ڈیویڈ ویلی کی جگہ لونگ روڑ کو کھلا دیا جائے بہتر ہو جائے گی چونکہ دینباز ان کے پاس ہے ویلی جب بھی چار اور پولے نہیں کرتے ہیں تو ویلی سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دو اور ڈالتے ہیں ویلی ایک دو اور تو آپ لونگ روڑ سے بھی جلوا سکتے ہیں لونگ روڑ بھی اورتھوڑک سپین کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے ردر فورڈ آپ کے پاس ہے شہباز بھی سپین کر لیتے ہیں اس کے بعد میں حسنگا سپینر ہے تو تین تیز گیند بازی ہیں تو گیند بازی کی پریشانی نہیں ہے بس آپ کو ویلی کی جگہ لونگ روڑ کو کھلا رہا ہے کیونکہ لبازی لونگ روڑ نچلے ڈاؤن پر بہتر کر کے دے سکتے ہیں یہ ایک پلس پوئنٹ راہ جی بھی کے ساتھ ہے تو یہ پلینگ 11 میرے حساب سے تھی یہ پلینگ 11 میں میں بیٹنگ اوڈر میں بدلاؤ کرنا چاہتا ہوں اور ویلی کی جگہ میں کھلانا چاہتا ہوں لونگ روڑ کو اور ملند کو میں ارش دیپ کی جگہ رہنا چاہتا ہوں ملند بہت اچھے گنباز دومیسٹک کرکیٹ کے ہیں میں نے حالی میں ان کی گنبازی دیکھی تھی بڑے شادار گنباز ہیں تو آپ کا میری اس پلینگ 11 پر کیا کہنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے واسطہ میں رسی بی کی سٹرونگ پلینگ 11 ہو جائے گی جس وقت میکسویل اور ہیزل وڈ جڑ جائیں گے اس وقت رسی بی بہت مضبوط ٹیم ہو جائے گی آپ کا کیا باننا ہے کمیٹ کر کے بتائیے گا چینل کو سبسکرائب جرور کریں کیونکہ تمام ویڈیوز ہر میچ کی پلینگ 11 اور فینتیسی ٹپ لگاتار ہم آپ لوگوں تک دیتے رہتے ہیں ٹھینک یو ویلی مچ